Hello and Welcome to my YouTube channel آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے فیسلس چینل آئیڈیاز کے بارے میں بتاؤں گا تو اگر آپ ایک بگنار ہیں اور یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن کامپیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت کنفیوز ہیں اور کوئی کنٹینٹ نہیں ملا کہ کس کنٹینٹ پہ ہم بات کریں تو آج میں آپ کو پانچ ایسے یونک آئیڈیاز بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا چینل بہت ہی جلد گروہ کرنے آلائے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل بھی نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن آپ کو کنٹینٹ نہیں ملا یا آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو یہ پانچ آئیڈیاز آپ کے لیے بہت مفید ہیں ان میں آپ بغیر ایک روپیہ انویسٹ کے اپنا کام کر سکتے ہیں اس میں نہ تو تمہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے نہ ہی تمہیں کوئی بڑے کیمراز کی ضرورت ہے تمہیں صرف اپنے موبائل سے ہی ویڈیوز ایڈٹ کر کے یوٹیوب چینل کو اپلوڈ کر کے آپ ایسے کما سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون کی طرف تو یہاں پہ نمبر ون جو ہے اس کا نام ہے کنٹریز تو دنیا میں تقریباً نائون نائنٹی فائیز کنٹریز ہیں اور آپ ان میں سے اگر یہ ہر ملک کا کلچر اس کی زبان اس کا ایمپورٹ کونسی چیز ایمپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کونسی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ کونسی چیز فیمس ہے یا کس طریقے کے وہاں پہ لوگ ہیں ان کے لباس ان کی مطلب جو سویلیزیشن وغیرہ ہے تو وہ کوئی کیسی ہے اس کے بارے میں یا ان کی ڈیفینس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان پہ آپ کام کریں تو بھی یہ بہت ہی اچھا آئی ڈیا ہے اور اس پر کوئی بھی اپنے پرٹیکلر چینل کے حساب سے کام نہیں کرنا لیکن آپ کو صرف انڈیویڈل ویڈیو مل جائیں گے لیکن کوئی برانڈ وغیرہ یا چینل وغیرہ کوئی کام کرنا نہیں اچھا اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لئے آپ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کر سکتے ہیں آپ جمنا اے یا اے کے یوز کر سکتے ہیں یا اگر ویڈیوز بنانے کے لئے ہے تو آپ ڈیفرنٹ ٹائپس کی آئے ویڈیو ایڈیٹر ہیں جس کو یوز کر کے اس کے بارے میں آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں نمبر دو کے بارے میں جس کا نام ہے سیلیبرٹیز دنیا میں بہت سارے سیلیبرٹیز ہیں یا لائک کرکیٹر ہوگئے لائک کوئی سپورٹس پرسن ہوگئے یا کوئی ایکٹر یا ایکٹریز ہوگئے اور یا کوئی کسی بھی ڈائپ کے سیلیبرٹیز ہوگئے لیکن اگر آپ ہر سیلیبرٹی کے بارے میں اس کے وہ کام مطلب اس کا برث ہوا اور وہ کام کے ہیں اس کے سارے ڈیٹیل اگر آپ بتا دے ہیں تو پورا ایک ڈاکیومنٹری بناتے ہیں تو بھی آپ یہ کا ایک یونک آئیڈیا ہے اور وہاں پہ یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے نمبر تھری برانڈ اور کمپنیز بہت سارے برانڈز اور کمپنیز کا ڈیٹا آپ کو آسانی سے گوگل پہ مل جائے گا اگر گوگل پہ نہیں ملتا آپ اس کو سرچ کرنے میں تھوڑی سی مشکلات تھے جو آپ چیٹ جی پیٹی کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کمپنی کے مقمل ڈیٹیلز کیسے وجود میں آئی کون سا پرادکٹ بناتے ہیں ان کی سیل کن ممالک میں ہو اور کمپنی کے فاؤنڈر کتنے ورک کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر ایسے آپ کمپنیز کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں تو بھی آپ اچھی چینل کی گروت کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نمبر فور بر تو یہاں پہ دیجیٹل پرادکٹس جس کو بولتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نمبر فور جس کو ہم دیجیٹل پرادکٹس انٹرنٹ پہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو سوشل میڈیا ایپ ٹولز یا سافٹوئر ایپ یا آپ ای آئے ٹولز مل جائیں گے آپ ان کا ریویو دے کر ان کو استعمال کر کے ان کے فیچرز وغیرہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طریقے کا سافٹوئر ہے اس کو یوز کرنا چاہیے یا اس میں کیا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اگر اس طریقے کے آپ ٹولز یا ویڈیوز بناتے ہیں تو بھی آپ کا چینل بہت ہی گروہ کرنے والا اور نمبر فائیو جو کہ میں آپ کو بھی ترین دس چیزوں کا تجزیہ ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹاپ ٹین رچیسٹ سیلیبرٹیز یا ٹاپ ٹین پاورفل کنٹریز یا ٹاپ ٹین رچیسٹ کنٹریز یا ٹاپ ٹین سمالیسٹ کنٹریز یا ٹاپ فائیو بگیسٹ کنٹریز یا ٹاپ فائیو یونیورسٹریز یا اس طریقے کے ٹاپ ٹین میں یا ٹاپ فائیو میں یا لو ویسٹ یا ہائیسٹ اس طریقے کے ویڈیوز بناتے ہیں تو بھی آپ کا ایک اچھا کنٹینٹ بن جائے گا اور اس طریقے کے آپ اچھے ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ جو پانچ آئیڈیاز میں نے بتائے ہیں آپ کو بہت پسند آئے ہوگے اور اگر پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کے لئے بھی فائدہ ہو اور جتنے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں گے تو سب کا فائدہ ہوگا اور سب کے فائدے میں ہم سب کی خوشی ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ